بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ دارہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ زمین سے یا اس نے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوتا ہے اپنا ترکہ وغیرہ اسے حصہ لیتے ہیں تو وہ کون سے رشتہ دار ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے حقوق کی ترطیب کیا ہے کہ کون سے رشتہ دار پہلے حصہ لیتے ہیں کون سے بعد میں کون سے پہ تیسرے نمبر پہ چوتے نمبر پہ تو آج ہم اس حصہ میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آئند تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ہر زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ایک ہی جیسی یقصہ اہمیت کی حمل ہے اور انتہائی جو ہے اہم انفارمیشن رشتوں کے بارے میں اور بناسط کے بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں بنیادی طور پہ ہم ورسا کی قسمیں بیان کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ کون سے وارث ہیں اور کی کتنی قسمیں ہیں جن کا آپ جو ہے میت جب فوج ہوتا ہے تو انہیں ورسا کی کٹیگری میں جو رکھا جاتا ہے اور کس ترتیب سے رکھا جاتا ہے تو بلیادی طور پر شریعت نے ان رشتہ داروں کو بارست رہا ہے وہ تین قسموں میں تقسیم کی اجازت کریں سب سے پہلی کٹیگری جو ہے وہ ذل فروز کی ہے اور دوسری کٹیگری جو ہے وہ اسبات کی ہے تیسری کٹیگری ذل ارہام کی ہے تو ان میں آج ہم ان تین کٹیگریز کا تارک مختصر آپ کو بیان کریں گے آج کی ویڈیو میں اور اس کے بعد جو ہے ذل فروز کو ہم آج مکمل ڈسکس کریں گے تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ویڈیو کو ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں اپنے جو ہے ویوز سے بھی آگار رکھا کریں اور ہمیں آپ کے ویوز سے جو ہے وہ مزید امپروومنٹ کا جو ہے امپروومنٹ ہم لاسکتے ہیں اپنے چینل میں تو آج جب ہم تین کٹیگریز پر بات کرنے جا رہے ہیں ذل فروز اسبات اور ذل رہام جو کسی بھی میت میں تین جی قسم کے رشتہ داران ہیں جو حصہ لیتے ہیں تو سب سے پہلی کٹیگریز ذل فروز کی ہے ترتیب میں اور یہ حقوق کی ترتیب بھی ساتھ ساتھ اسی کو آپ پیش نظر رکھیں ذل فروز پلیانی طور پر وہ رشتہ داران ہیں جن کے اسے قرآن و حدیث میں اور اسلامی قانون میں دوسرے لفظوں میں شریعت میں مقرر کر دی گئے ہیں اور قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی ان رشتہ داروں کی کٹیگریز کے بارے میں بڑے واضح کمات ہیں انہی ذل فروز کو سپیسیفکلی جو ہے ان رشتہ داروں کے حصہ جات اور ان رشتہ داروں کی قسم جو ہے وہ قرآن و حدیث میں جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ جب تو بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ ذل فروز کٹیگری کی قرآن و حدیث میں جو ہے وہ سپیسیفکلی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ رشتہ داروں کی کٹیگری ہے آگے جا کے ہم آج ذل فروز آج کی ویڈیو میں ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں تفصیل سے پہلے ہم دوسری کٹیگریز کا مقصر ستاروں کو آپ کو بتا دیں دوسری کٹیگری جو ہے وہ ہے اسبات کی اسبات ذل فروز کے بعد میں آنے والی کٹیگری ہے اور ترطیب میں بھی یہ بعد میں ہے تو یہ وہ رشتہ دار ہیں بنانی طور پر جن کا کوئی حصہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں کیا گیا لیکن یہ بڑی اہم کٹیگری ہے ذل فروز کے تو حق سے فکس کر دیئے گئے ہیں شریعت میں وہ حصے کتنے فکس کیے گئے ہیں یا کیسے کیے گئے ہیں وہ ہر کٹیگری کی حصہ جات کی بابت ہم لیدہ ویڈیوز بنائیں گے گی کیونکہ بہت ہی وسیع ٹاپک ہے وراست کا تو اسے ترطیب کے ساتھ لے کے انشاءاللہ چلیں گے تو اسبات کٹیگری اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ذل فروز پہلی کٹیگری ہے اس میں وراست تقسیم کرنے کے بعد یعنی اگر کنمیت کا ترقہ اور جائداد ذل فروز میں تقسیم ہونے کے بعد باقی بچتی ہے تو حکم یہ ہے کہ ذل فروز کو دینے کے بعد جو کچھ بھی بچے وہ اسبات میں تقسیم کرنے چاہیے تو اس حوالے سے اسبات جو ہے وہ ذل فروز سے بچنے والی ساری یہ جو ہے وہ دراست وہ لے جاتے ہیں اب تیسری کٹیگری جو ہے وہ ذل ارہام کی ہے یہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں اس میں ددیالی بھی ہو سکتے ہیں ننیالی بھی ہو سکتے ہیں جو ذل فروز اور اسبات دونوں کٹیگری میں افعال نہیں کرتے ہیں اور بنیادی طور پر ان کو یہ حق مل رہا ہوتا ہے کسی عورت کے رشتے کے میں جیسے ہوں مثلاً یا وہ پھر خود عورت ہوتی ہے ذل ارہام کیٹیگری میں ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں یا وہ بندہ خود عورت ہے جو حصہ لے رہا ہے یا پھر وہ جس وجہ سے حصہ لے رہا ہے وہ وجہ کوئی عورت ہے یا وہ رشتہ کوئی عورت کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے وہ میت کی ویراست سے حصہ لے رہا ہے عمومن عاتے ہیں ہم نانک آ جاتا ہے ماہ کی وجہ سے وہ لے رہا ہوتا ہے یا بیٹی کی وجہ سے لے رہا ہوتا ہے تو نواسہ آ جاتا ہے جو اپنی ماہ کی وجہ سے لے رہا ہوتا ہے نواسی آ جاتی ہے جو میں نے حصور بتایا کہ عورت ہی اس کٹیگری کی بنیادی وجہ ہے براسط لینے کی مامو آ جاتا ہے خالہ آ جاتی ہے خالہ بھی اپنی بہن کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے اور مامو بھی اپنی بہن کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کوپی آ جاتی ہے کوپی خود عورت ہے اس لیے وہ اس کٹیگری میں آ رہتی ہے تو ان کے متعلق سورہ نسا اور سورہ انفال میں بھی بیان آیا ہے یہ ہے تیسری کٹیگری اب تفصیل ہم ان سب کٹیگریز کی انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو کٹیگریز ہم نے بیان کی ہیں حقوق کی ترتیب کی حوالے سے ہم اسی کی حوالے سے چلیں گے مختصار تاروب آپ کو بیان کر دیا ہے ذل فروز کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ذل فروز کٹیگری بنیادی طور پر ہے کیا جس کو پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے براسط کی تقسیم میں اور اس میں کون کون شامل ہے ذل فروز میں کل بارہ رشتے شامل ہوتے ہیں یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں سادہ سا سمپلی understand کرنے کے لیے کہ ذل فروز میں بارہ رشتے شامل ہوتے ہیں اور اس میں ان بارہ رشتوں میں چار رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مرد رشتے ہیں اور اٹھ رشتے ایسے ہیں جو عورت کے رشتے ہیں اسی طرح ان کی قوتداد جو ہے وہ بارہ رشتوں پر مجتمل ہے زلفروز کی اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بارہ رشتے ہیں تو مرد رشتے کون سے ہیں زلفروز کٹیگری میں جو فعل کرتے ہیں یعنی میت کے مرد رشتہ دار چار ہیں جو زلفروز کی کٹیگری میں آتے ہیں اور جن کا احصہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ ہے شور کا رشتہ اگر بی بی فوت ہوئی ہے تو شور مرد رشتہ ہے اور وہ زلفروز کی کٹیگری میں ہے اس کا حصہ شریعت میں فکس ہے وہ پہلے کٹیگری میں ہوتا ہے اس کے بعد باپ ہے باپ زلفروز کٹیگری میں فعل کرتا ہے اور باپ کے بارے میں ذرا دلچسل سی آپ کو یہیں پہ بتاتا چلوں پھر آگے چل کے بھی اس پہ بات ہوگی باپ دو کٹیگریز میں فعل کرتا ہے باپ بعض دفعہ دو دو مرتبہ حصہ لیتا ہے کیسے؟ زلفروز کی کٹیگری میں وہ فکس ہے سا لے رہا ہے اپنا پھر وہ اسبات کی کٹیگری میں آتا ہے جو زلفروز میں سے بچ جانے والے رشتہ دار ہیں جو حصہ زلفروز سے بچ جاتا ہے اور جو رشتہ دار اسبات کی کٹیگری میں ہیں وہ سارے لے جاتے ہیں تو اسبات میں بھی باپ شامل ہے تو اس حوالے سے باپ جو ہے وہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے براست کا اچھا تو چار رشتے ہم بسکس کر رہے تھے زمین یہ بات والد کے حوالے سے آگئی شور کرشتہ ہو گیا باپ کرشتہ ہو گیا اور اخیافی بھائی اخیافی بھائی ہم کہتے ہیں جو ماں شریف بھائی ہو یعنی ماں کے حوالے سے جو میت ہو اس کی ماں یہ کو باپ بے شک مختلف ہو چوتھا جو ہے وہ جدے صحیح جدے صحیح ایسا رشتہ ہے جس کو ہم تھوڑا سمیں شاید ہر بندہ انڈرسٹینڈ نہ کر سکے جدے صحیح اسے کہتے ہیں جیسے باپ کا باپ باپ کے باپ کا باپ دادا دادے کا باپ دادے کے باپ کا باپ اور ان میں کوئی درمیان میں جو ہے وہ عورت کا رشتہ نہ ہو یہ جد آپ کی جہاں تک جائے گی اسے ہم جدے صحیح کہیں گے اور اگر فرض کریں کہیں پہ درمیان میں کسی عورت کا رشتہ آ جاتا ہے اس چین میں تو اسے وہ جدے فاصد میں پیرا آ جاتا ہے اور وہ جدے فاصد جو ہیں وہ ظرف روز کی کیٹیگری میں نہیں آتے اب عورتوں پہ آ جاتے ہیں یہ ہم ظرف روز ڈسکس کر رہے ہیں جو پہلی کیٹیگری ہے جس کے حصے قرآن میں مختص کر دیئے گئے ہیں جس کے رائٹس قرآن میں مختص کر دیئے گئے ہیں اور جو پہلے لیں گے اپنا حصہ اب عورتیں ہیں آٹھ ان میں جو عورتیں شامل ہیں سب سے پہلے بیوی اس کے بعد ماں پھر بیٹی پھر پوتی پھر سگی بہن پھر علاتی بہن علاتی بہن ہم کہتے ہیں جو باپ کی جانب سے آپ کی بہن یعنی ماں سے ماں سے میت اور اس کی ماں جو ہے مختلف ہوں لیکن میت اور اس کی باپ ایک وہ تو اسے علاتی بہن کہیں گے وہ اس کٹیگری میں آتی ہے اس کا بھی حصہ جو ہے وہ مختص قرآن میں کیا گیا ہے اخیافی ماں اخیافی جو بہن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے وہ بات مطلب ہے وہ وہ رشتہ دار جو زلفروز کی کٹیگری میں آتے ہیں ان میں شامل ہے جو ماں کی جانب سے بہن بنتی ہو اور اسی طرح جدہ جدہ سہیہ یعنی کہ جدہ سہیہ سے مراد بیسے تو جدہ جو ہے وہ عربی میں دادی اور نانی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر کسی اس کا جدہ کرشتہ درجہ و درجہ لکھنے میں کسی فاسد جدہ فاسد جیسے میں ہم نے اوپر ذکر کیا کہ جدہ فاسد وہ ہوتا ہے جس کے درمیان رشتہ میں کڑی میں کہیں پہ عورت کا آجائے رشتہ وہ سے جدہ فاسد کہتا ہے تو بنیاد دور پہ یہ دادی اور باپ کے ماں کی ماں باپ کی ماں کی ماں تو اس طرح کے رشتے جس میں جدہ سہیہ جو ہیں وہ شامل ہے اگر جدہ فاسد کا نام کہیں بھی آجائے گا جدہ سہیہ کی چین میں اب شور اور بیوی کو ذل فروض سببیہ اور باقی ذل فروض کو جو ہے ذل فروض نسبیہ کہتے ہیں وجہ وجہ یہ ہے کہ ذل فروض جو ہیں شور اور بیوی یہ بنیادی طور پہ نے کہا کہ سببی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مراسل سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں اس کو الگ ایک سب کیٹگری جسے ہم کہیں گے ذل فروض سببیہ وہ کہتے ہیں اور ذل فروض نسبیہ کہتے ہیں جو آپ کے نسبیہ نسب سے آ رہی ہوتی ہے اور نسبت سے آ رہی ہوتی ہے وہ باقی سارے رشتے بیوی اور شور کو نکال کے باقی سارے ذل فروض نسبیہ کہلاتے ہیں ان بارہ ذل فروض کے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں وہ اگر میں آج کی ویڈیو میں بیان کروں تو یہ ویڈیو زیادہ لینٹھی ہو جائے گی تو ویورز کی دلجسپی کو پرکار رکھنے کے لیے اور اتنا کچھ بیان کرنے کے لیے کہ جتنا سمجھ آسکت ہے ہم آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کنکلور کریں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا بیان کیا سب سے پہلے تو کون سے فرصہ ہیں اور کی کتنی کیٹیگریز ہیں جو براسط میں سے حصہ لیں گے ذل فروض اسبات اور ذل ارہام اور ذل فروض کے بارے میں ہم نے تفصیلی ڈسکیشن کی اس سے پہلے جو ہیں وہ ہم براسط کے مسارف جو تلکہ کے ہم وہ ڈسکیس کرتے چلے آ رہے ہیں پہلی دو ہماری جو سیلسلے کی ویڈیوز ہیں ان کے لنک جو ہیں وہ شیئر میں لنک جو ہیں وہ ڈسکریکٹر میں دیئے گئے ہیں وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس سے ہم جو ہے تاکہ آپ تک جو ہے مزید ویڈیو بنا کر بھیجتے رہیں اپلوڈ کرتے رہیں اور آج کی یہ ویڈیو کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لائنک کریں آپ کو بہت شکریہ تینکلوڈ کریں